پاکستان میں بے گھر افراد ہمیشہ سے مسیح کی تلاش پہ رہے عموماً گھروں کی قلت اور بے گھر افراد کے قابل بھروسہ آداد و شمار کبھی بھی جمع نہیں ہو سکے ایک مطاعت اندازے کے مطابق ایک کروڑ بیس لاکھ گھروں کی قلت کا سامنا ہے ہماری عبادی لگ بگ تئیس کروڑ کے قریب جا کے پہنچی ہے اس عساب سے سات افراد کے لیے ایک چھت دستیاب ہے صرف پنجاب کی بارہ کروڑ عبادی کے لیے ایک کروڑ اکتر لاکھ گھر میسر ہیں بے گھر افراد کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے بڑے شہروں کراچی لاہور پشاور اور اسلام آباد میں ہے جہاں چھوٹے علاقوں سے ہجرت کے باعث آنے والے لاکھوں افراد کے لیے شہروں کا موجودہ انفرسٹریکچر ناکافی اور وسائل دباؤ کا شکار ہیں میں محمد یونس کو پچھلے پانچ سال سے جانتا ہوں یہ چمون سال سے بے گھر تھے بائیس سال انہوں نے قرائے کے مکان میں زنگی گزاری اب انہوں نے اپنا پلوٹ لیا اور اس پہ مکان بنایا آئیے آج آپ کی ملاقات محمد یونس سے کرواتے ہیں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گے پہلے میں رنگ کا کام کرتا تھا رنگ کا کام کرتے کرتے جناب علی جو ہے میں تیسری منزل سڑھی سے گی رہا ہوں یعنی کافی عرصے کے بعد جو ہے گی رہا ہوں تو پھر میں بیٹھ گیا ہوں پھر جو ہے میرے گھر والی جو ہے وہ اپنی بچوں کے ساتھ دو بچیوں اس کے ساتھ رہی ہیں وہ گھر لوگوں کے کام کرتی تھی لوگوں کے گھروں کے کام کرتی تھی اس نے پھر خرچے چلانا شروع کر دیا تو پھر میں کام نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میری یہ کمبر ٹوٹ گئی تھی اس سے میرا کمبر ٹوٹنے کے بعد کافی عصے کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ میرے وہ مورے ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس سے میں نے پوچھا تو وہ کہنا لگا کہ آپ یہ جن نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ٹیم لگے گا آپ چھے مینے آپ بیٹھ کے چرپائی پہ اس کو کچھا کریں گے اور چھے مینے لگ جائیں گے اس کو پکا کرنے میں تو ایک سال کے مطلب ہے جناب اس کے بعد جا کے ٹھیک ہوں گے میں نے کہا میں ایک سال تو دور کی بات ہے میں تو ایک دن بھی نہیں بیٹھ سکتا ہوں کیونکہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو پھر میں نے اسی طرح رینے دیا تو پھر میں نے ریڈی لگا دیا ریڈی آستہ آستہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے پھر جو ہے نا ہم نے جو ہے نا وہ کچھ گھر کا خرچہ جو ہے وہ ریڈی سے میں چلاتا رہا کنگڈم ویلی اسلام آباد اس کے درد کی وجہ سے یہ میری پوری یہ ٹھیک ٹھیک ہے یہ سیا جاتی ہے میں باری کام نہیں کر سکتا ہوں پھر وہ گھر والی جنہیں کام کرتے رہے وہ ہم تھوڑے تھوڑے جوڑتے رہے کچھ ہمارے لوگ ایسے بھی تھے وہاں رینے والے اچھے لوگ تھے وہ تھوڑے ہماری مدد بھی کھا دیتے تھے تو پھر وہ بہنزیر والا کار بھی بن گیا وہ بھی تھوڑے تھوڑے بس اس طرح ہم نے تھوڑے 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 جمع کرتے 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 بس تھوڑے جنوی پیسے ہوئے تو ادھر تو ہم پلاڑ کھرید نہیں سکتے تھے تو ہم نے کہا کہ کوئی سستی جگہ دونے جنہاب لیتے وہ دونتے دونتے آپ مل گئے وہ آپ سے پھر یہ پلاڑ لیا ہے آستہ آستہ کار کے تھوڑا سا ان کا بچوں کا کانا کو گزارہ کر لیا ہے کتنے عرصہ کی گروبت کٹی ہے زندگی میں یہ تقریبا میں نے جب سے صورت سانبی ہے تو شادی کیا اس سے بس آگے گروبت ہی تھی والد صاحب کیا کرتے والد صاحب میرے جو ہیں وہ فوت ہو چکے نہیں نہیں جب بچپن میں آپ نے ہوش سنبھالا تو والد صاحب کیا تھا والد صاحب گھر پا رہی تھی گھر پا رہی تھی کیا ان کا کام کاروبار کیا تھا کاروبار انہوں نے نہیں کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے تو ہماری پیچھے جگہ جو ہے وہ بھی نہیں تھی وہ والد صاحب کو اس وقت پانچ مرلے جو ہے نا وہ پٹو صاحب نے دی تھی اس میں ہم پانچ بھائی تھے وہ گزارہ کر رہے تھے تو جب میں بڑا ہوں شادی ہوئی تو میں پھر باہر نکل آیا ہوں کرائے پر کرائے پر اپنی مجدوری شوری کرتا رہا ہوں یا سے کرتے 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 بس میں یہاں تک بہن جا تو ہماری پیچھے جگہ جو ہے وہ بھی نہیں تھی وہ والد صاحب کو اس وقت پانچ مرلے جو ہے نا وہ پٹو صاحب نے دی تھی اس میں ہم پانچ بھائی تھے وہ گزارہ کر رہے تھے تو جب میں بڑا ہوں شادی ہوئی تو میں پھر باہر نکل آیا ہوں کرائے پر کرائے پر اپنی مجدوری شوری کرتا رہا ہوں یا سے کرتے 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 بس میں یہاں تک بہن جا بس یہ یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے تو کٹ لیا جو کٹنی تھی تو یہ آگے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں یہ تو نہ کٹے نہ بچوں کا کچھ سارا بن جائے تو ہم نے تو وہ جو لوگ ایش اشترز کرتے ہیں دنیا دیکھتی ہے وہ تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ایسی گربت میں ساری زندگی گزار گئی ہے اور جو لوگ اس طرح کی نہیں سوچتے وہ اپنے مستقبل کے لیے نہیں سوچتے ہیں کہ کل مارا اور مارے بچوں کا کیا ہوگا تو وہ دو دن کی زندگی تو یہ گزار لیں گے ایش اشترز کی آگے ان کی بچے جو ہیں وہ کیا کریں گے ان کو سوچنا چاہیے کہ دیکھو اپنا ایک دن کی بوک بھی کٹ لیں تو کوئی فرق نہیں بڑے گا کمزور نہیں ہوگا جوان بھی نہیں ہوگا تو ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ اپنے سارے پر کچھ لوگوں کے سارے پر کچھ اکموت کے سارے پر یعنی جس طرح بھی اس کو نصیب ہو اس پر کھڑا ہونا چاہیے اچھا یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم پلات لیتے ہیں کسٹوں پر تو فراد ہو جاتا ہے لیکن ایک بار فراد ہوا ہے وہ میں آپ سے بھی بولا تھا وہ ایک لور والا وہ اس کسٹوں پر پلات دے رہا تھا سید اکبال شاہ ان کا نام ہے تو وہ جب پلات انہوں نے کسٹیں میرے سے پوری لے کے پھر انہوں نے وہ دفتر خالی کا دیا وہ آج دن تک مجھے نہیں ملا ہے وہ فعل میرے پاس پڑی ہے سو آج تمام دوستوں کو میں نے محمد یونس سے ملایا اس لیے ملایا کہ میں نے ایک اسے بڑا غیرتمند بندہ دیکھا اس بندے میں طاقت دیکھی حیمت دیکھی پچپن سال کی عمر اور سہاری عمر غربت میں گزاری اس کے باوجود جیسے تسگر کے اپنے بچوں کو دے سکتا تھا وہ اس بندے نے گھر دیا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام نو ڈاؤٹ کے بھی گھر افراد کو گھر دے رہے ہیں لیکن ابھی تک کسی محمد یونس جیسے افراد کو نیا پاکستان پروگرام میں گھر نہیں دیا کیا ان لوگوں پہ کون سی حکومت ہوگی جو ہاتھ رکھے گی اور ایسے لوگوں پہ خوشحالی کب آئے گی ریاست مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ فراد کے کنارے اگر کتہ بھی بھوکا رائے گا تو روز قیامت میں جواب دے ہوں گا لیکن اسلام آباد کے شہانہ محل کے بغل میں اگر محمد یونس اتنی تکلیفیں کاٹ رہا ہے تو کیا ہمارے حکمران روز قیامت جواب دے ہوں گے اسی کے ساتھ مجھے قیامران ہان کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی